اللہ حمد شہید وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باس آنے آپ کو مل سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں کیونکہ بہت سے ایسے ہمیں کمر ساتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں اگر دیکھیں اگر آپ ہماری مدد لینا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے ای میل پہ یا جو ہمارا فیس بک کا جو ہم نے آپ کے ساتھ چیئے کیا ہے وہاں پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مدرسے کی طرف سے ہے تو یہ مدرسہ ہے فاطمہ تلیل بنات تو پلیز وہاں پر ہم سے رابطہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی تو ایک بات یاد رکھیں کہ کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنچائش نہیں اگر آپ کچھ بھی ہم سے پتہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی عمل کروانا چاہتے ہیں یا آپ عمل کے لیے ہم سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس شہر میں رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور ہم سے شیئر کریں تو آج جب میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جاری نہیں ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہیں اور اس عمل کی قدر جانیے گا مسخر کرنے کے لیے اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کے لیے ان سے اگر ناراضگی ہے کوئی ان سے کوئی آپ سے خطا ہو گئی ہے ان سے معافی مانگنے کے لیے ان کو بلانے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے میاں بیوی بھی آپس میں بھی اپنے محبت کو بڑھانے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں کوئی ایسا ہے جو آپ سے روٹ کیا ہے آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے یا اس کی غلطی کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہو گیا وہ دور چلا گیا اور وہ بہت دور ہے آپ اس کو بھلا نہیں سکتے لیکن اس سے رابطہ جوڑنے کے لئے اس کے دل سے رابطہ جوڑنے کے لئے یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کم از کم تین دن یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ ضرور فاضح فرق آپ کو محسوس عمل بتا رہی ہوں کوئی وظیفہ نہیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں میں وظیفہ مطلب کہ اگر آپ اس کو وظیفے کی طرح کریں گے تو بے کہتی ہوں وظیفے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اس کو عمل کو عمل کیا ایک طریقہ ہوتا ہے وقت مقرر پر کیا جاتا ہے عمل کے لئے جو وقت پہلے سے منتخب کیا جائے اس کا خیال رکھا جائے جو آپ نے پہلے دن کپڑے پینے ہیں اس کا خیال رکھا جائے عمل کرتے وقت خوشبو لگانا بہت ضروری ہوتی ہے جس جگہ جائے نماز بچھی ہے اسی جگہ بچھائی جائے جس وقت مقرر پر شروع کیا ایک منٹ آگے پیچھے نہ کیا جائے تو پھر ہی عمل کامیاب ہوتا ہے یہ عمل کے کچھ اصول ہیں جس اس کا خیال رکھیں موہ کے اندر اگر محبت چاہت پیار کا کرنے والا عمل کر رہے ہیں تو پھر موہ کے اندر میٹھا یعنی چینی یا کوئی میٹھی چیز رکھ لیں اگر آپ محبت کا عمل کر رہے ہیں تب بھی میٹھا رکھیں بیٹھا رکھ کے جو ہے عمل کریں عمل کے عبارت پڑھیں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے عمل بھی کامیاب ہوگا اور یقین مانیں اللہ پاکر دیکھیں یہ نوری جتنے بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سب نوری ہے ٹھیک ہے اللہ پاکر بتائے ہوئے مطلب کہ سارے جو ہیں طریقے ہیں یعنی کہ میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جیسے میں نے پچھلے دن آپ کو یا رحمان رحیم کا بتایا تھا الحمدلل شریف کا دائے میں نے آج تک کبھی آپ کو نجائز کوئی بھی عمل نہیں بتایا میں نے ہمیشہ آپ کو اچھی عمل بتائے تو اسی طریقے کا جو ان سے لحاظ رکھ کے آپ عمل ضرور کیا کریں آپ نے کیا کرنا ہے ایک جار لے لیں ایک جار لے لیں ٹھیک ہے نا اس کے اوپر جو ہیں آپ نے جار کے اوپر لکھ دینا ہے اور سے سننیں ایک جار لے لیں اس کے اوپر پوری بسم اللہ زیر زبر کے ساتھ اس کے کیپ کے اوپر یعنی ڈھککن کے اوپر جو ان سے جار کے اوپر جو ان سے آپ نے prossہ دینا ہے پوری بسم اللہ کو ٹھیک ہے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ایک بسم اللہ کا کا کاغز لے کے بسم اللہ کا کاغز اندر لکھ کے اس کے نیچے اپنا نام اپنی والدہ کا نام پھر آپ نے کیا لکھنا ہے یا اللہ محربانی ما یا اللہ محربانی ما اب آپ نے یہ لکھنا ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھنے کے بعد اپنا نام اپنی والدہ کا نام یا اللہ مہربان ماہ لکھ کے آپ نے اس کے ساتھ جس کو آپ مسخر کر رہے ہیں جس کو آپ بلانا چاہ رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اب آپ نے تھوڑی سی چینی لینی ہے وہ بھی جار کے اندر ڈال دینی ہے اور تھوڑی سی آپ نے جون سا ہے اتر لینے ہے غلاب کا وہ بھی اس کے اندر ڈال دینے ہے جار کے اندر ڈال کے اس بسم اللہ کے نقش کو چینی اور اس اتر کے اندر آپ نے ڈپ کر دینا ہے مطلب کے باہر نہ نظر آئے یہ آپ نے کرنا ہے اب آپ نے اوپر سے بالکل ٹائٹ کر دینا ہے اس جار کو بند کر دینا ہے جار کو کھولنا نہیں ہے کبھی بھی اب آپ نے بسم اللہ کا ورد کرنا ہے بسم اللہ کا ورد کم از کم ایک ہزار گیارہ مرتبہ ایک ہزار گیارہ مرتبہ بسم اللہ کا ورد کر کے آپ اس کے جو کیپ ہے یعنی جار کا جو ڈھکن ہے اس کے اوپر آپ نے سیل لگانی ہے تاکہ آپ دونوں کی محبت اندر مطلب کہ جب تک پڑی رہ گی اترِ غلاب میں رہ گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اترِ غلاب قطلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے ہے تو پسینہ مبارک سے وہ اترِ غلاب تھا تو آپ اس طرح مطلب کہ اس کو رکھ سکتے ہیں اور چینی یعنی محبت کو میٹھی کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس لئے میٹا ہم کوئی توبہ ناؤزباللہ کوئی گناہ نہیں کر رہے کوئی جادو نہیں کر رہے میں صرف طریقہ آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اللہ پاک کے کلام سے اتنی زیادہ طاقت اللہ پاک جو ہے انسان کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ درہ کا کلام سے مدد حاصل کر رہے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ بسم اللہ کا جو ویرد میں نے آپ کو بتایا وہ پڑنا ہے کم از کم سات دن یہ آپ نے جار کے اوپر ہی دھم کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے اوپر بھی دھم کر سکتے ہیں جار کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اپنے دل والی سائیڈ پہ بھی دھم کر سکتے ہیں یقین مانیں اتنا زیادہ جب تک وہ جار کے اندر مطلب کہ رہے کا بسم اللہ کا نقش تب تک بے قراری بے چینی اس کو لکھی رہے گی جو آپ کا پیارہ ہے جس کا اس کے آپ کے نام کے ساتھ نام جڑا و اندر رکھا ہے ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھیں جب آپ آپس میں مل جائیں آپ کا جو مسخر کرنے والا جو طریقہ تھا وہ آپ کا پورا ہو جائے تو پھر آپ جا کر اس جار کو کسی پانی میں بہا دیں اور یہ جو نقش ہے وہ جمعہ رات کو آپ تیار کریں یا پیر والے دن تیار کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں تو ضرور اپنا اس تخارہ بھی کروائیں اور پھر عمل کریں جو بھی جس عمل کا فیضہ آپ کے پاس ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا ضرور کیجئے گا اجازت اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ